تو گائیس یہاں پہ یہ شگر کین کی فصل ہے اور یہ جو ٹائم ہے ابھی کنک ویٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس کے بعد جو ابھی جو موسم آ رہی ہے اس میں ایک تو کٹن کی کروپ ہوگی اس کے علاوہ اور آپ کا جو رائس ہیں وہ آپ کی ان کی فصل ہوگی اب یہاں پہ کٹائی ہو چکی ہے ہے سارا جو بھی تھا کنک وغیرہ تھی وہ نکال لی گئی ہے اب ہم چلتے ہیں ہماری جو کنک کی ویٹ کی کٹائی ہو رہی ہے لیکن وہ اتنی خاص نہیں ہوگی کیونکہ اس میں اس بار اس کی اتنی پروڈکٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سال تک زمین جو تھی وہ خالی تھی اس میں کوئی بھی ہم نے چیز نہیں ہوگائی تھی اس وجہ سے جو نیبر ہڈ میں جو زمین تھی اس میں رائس کی کروپ تھی اور رائس کی کروپ کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ تقریباً اس میں پانی ہوتا ہی ہے اس میں سے اس کی زمین ٹرائے نہیں ہوتی اس میں کنٹینیوسلی پانی دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے سیلاب ہوا تھا اور جو سائیڈ والی زمینیں ہوتی ہیں جن میں کوئی بھی فصل نہیں رالتا تو اس کو نقصان ہوتا ہے ایون کے ہمارے جو ایک کواوہ ٹری تھا اس کے علاوہ جامن کے ٹریز تھے ان کو بھی اس کا اثر ہوا تھا اس وجہ سے کیونکہ سیلاب تھا ایک تو پانی زیادہ ہو جاتا ہے تب بھی نقصان ہوتا ہے لیکن سیلاب کا اوت زیادہ ہوتا ہے تو کافی اب ماشاءاللہ سے ہمارے وہ درکت اچھے سے ریکوور ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ ہماری اس کی جو ویٹ کی کٹائی ہو رہی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو بھی پتا چلے گا کہ سیلاب کا کیسہ نقصان ہوتا ہے سائیڈ والی زمین میں موسیقی موسیقی